اسلام لوگوں کی ڈیبننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم لوگ اسکافولڈنگ کلیرنس کے بارے میں جانیں گے کہ سعودی ارمکو کے جی آئی اور سی ایس ایم کے سٹینڈرڈ کے حساب سے اسکافولڈنگ سے ایکسکیویشن سے یا پھر پاور لائن سے اسکافولڈنگ کتنی دور بناتے ہیں کنٹرک کرتے ہیں کتنی کلیرنس ہونی چاہیے چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں base of scaffold shall be at least 1.5 times of the depth of the excavation away from the age of excavation unless adequate measures are taken to prevent the collapse of the excavation and ensure the integrity of scaffold foundation excavation and sodding جو base of scaffolding کا وہ excavation سے کم سے کم 1.5 times اگر کوئی بھی excavation ایک میٹر گہرا ہے تو اس سے 1.5 times جو ہے ایکسکافولڈنگ جو ہے وہ دور ہونا چاہیے اس کے گہرائی سے کوئی بھی excavation اس کے گہرائی سے ڈیڑھ گونا جو ہے اس کا فولڈنگ دور ہونا چاہیے جب تک کوئی بھی ریونٹس کوئی بھی جیسے سورنگ یا بیٹرنگ سیسٹم اگر excavation میں نہیں کیا ہو گیا ہوئا ہے جو اس کا فولڈنگ ہوتا ہے کوئی بھی اگر ہم نے اس کا فولڈنگ بنا رہے ہیں ایریکشن کر رہے ہیں ڈیسمنٹل کر رہے ہیں یا پھر موڈفیکیشن کر رہے ہیں کوئی بھی پاور لائنز کے انشاب سے پاور لائنز کے پاس تو اس کا ایک ٹیبل چارٹ ہے اس کا فولڈنگ جو اسی ٹیبل چارٹ کے اکورڈنگ پہ بنانا چاہیے اور وہ ایک کلیرنس دیا ہوا ہے سی ایس ایم میں کلیر مینسن ہے کہ اس چارٹ کے حساب سے کوئی بھی اس کا فولڈنگ پاور لائنز سے اتنی دور ہوئی چاہیے جانتے ہیں اس ٹیبل میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک ٹیبل ہے جو اس میں اس کا فولڈنگ کا پاور لائنز کے کتنا دور ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور کیا کوئی یہ چلیے جانتے ہیں انسیلیٹر لائنز ہم لوگ اس کا فلڈنگ گھنا رہے ہیں کوئی کیا ہوئے ہیں وہ انسیلیٹر ہے تو اس کا جو ولٹیج کے حساب سے کتنا ڈسٹینس ہے اور کتنا الٹرنیٹیو ہے اس کے حساب سے چارٹ بنائے گیا ہوئے انسیلیٹر پاور لائنز کا تو اگر کوئی بھی ولٹیج اگر انسیلیٹر پاور لائنز ہے اگر اس کا ولٹیج ہے 300 وولٹ سے کم ہے تو کم سے کم minimum distance جو ہونا چاہیے کم سے کم 1 میٹر دور جو ہے scaffolding ہونا چاہیے اور 2 times the length of the line جو length ہے اسے 2 times وہ دور ہونا چاہیے اگر وہیں پہ 300 وولٹ سے 50 kV تک اگر voltage ہے اس پاور لائنز میں تو scaffolding کم سے کم 3 میٹر دور ہونا چاہیے 2 times the length of the insulated but never less than 3 میٹر اگر کوئی بھی scaffolding more than 50 kV insulated lines کے پاس بنا رہے ہیں تو کم سے کم جو minimum distance ہونا چاہیے 3 میٹر ہونا چاہیے اور ہر 1 kV پہ 0.4 inch دور ہونا چاہیے یعنی 10 mm دور ہو جیسے اگر 3 میٹر کا کوئی بھی 50 kV ہے تو 3 میٹر تو ہوئے اگر وہیں پہ 51 kV ہو جائے گا تو 3 میٹر پلس 4 inch یہ آوے ہونا چاہیے اس کا scaffolding وہیں پہ اگر ہم uninsulated line کا بات کرے کہیں پہ جس پاور لائنز کا کوئی گیا ہوئے وہ uninsulated ہے تو وہاں پہ اگر دو طرح کے ہوتے ہیں اگر اس میں جو voltage ہے وہ 50 kV وارٹ سے کم ہے تو کوئی بھی voltage لائنز کیا ہو اگر 50 kV سے کم ہے تو اس کا جو minimum distance ہے کم سے کم 3 میٹر ہونا چاہیے اور 2 times the length of the line insulated but never less than 3 میٹر تو 3 میٹر سے کم نہیں ہونا چاہیے اور length کے دو نہ ہونا چاہیے اگر وہیں پہ جو voltage ہے اس کا power 50 kV سے زیادہ ہے تو اس کا minimum distance ہے 3 میٹر ہونا چاہیے plus 10 mm یا 4 inch جو ہے every kilowatts پہ 50 kilowatts یا 51 kilowatts ہوتا ہے تو 3 میٹر plus 4 inch یا 10 mm ایسے دور ہونا چاہیے اور 2 times the length of the insulated line but never less than 3 میٹر یہ ہمارا جو clearance ہے power clearance کا ایک اپنا سکا فولدنگ کا power clearance سے دور اتنا ہونا چاہیے یہ چارٹ ہے یہ CSM میں mention کیا ہوا یہ GI میں بھی ہے CSM جو ہے ہمارا hands book میں بھی چارٹ mention کیا ہوا اور اسی چارٹ کے حساب سے ہمیں insulated line کا جو سکا فولدنگ ہے وہ difference کیا جاتا ہے کہ ان insulated ہیں تو کتنا دور ہوں چاہیے اسی چارٹ کے اوپر میں ہی dependent ہے اور اسی چارٹ کے اقوردنگ ہی ہم لوگ اسکا فولدنگ کو کنسرک کرتے ہیں اسکا فولدنگ operation adjacent to overhead power line are prohibited unless one of the following condition is satisfied the power line has been de-energized relocated or protect covering installation to prevent contact with the line if the power line has been de-energized positive means example lockout tagouts will be used to prevent the line from being re-energized تو اگر کوئی بھی اسکا فولدنگ ہے ہم لوگ پاور لائنس کے پاس بنائے ہوا تو اسکے اوپر میں کوئی بھی پاور لائنس گیا ہو overhead میں اسکا پاور لائنس گیا ہو تو وہاں پہ موو کرانا وہ prohibited ہے وہ allowed نہیں وہاں پہ move نہیں کرا سکتے تب تک نہیں کرا سکتے جب تک کہ جو power lines جو گیا یا transformer سبھی شیشن کچھ بھی ہے اگر اس کو de-energize نہیں کر دیا جائے اور اس کے prevention کے لیے یہ کریں کہ اگر کوئی بھی equipment کو کوئی بھی power lines کو operate نہیں کرے اس کے لیے log out tag out system کا استعمال کریں گے کہ ان case کوئی worker کوئی unauthorized person اس کو operate نہ کرے اور اس کو دوبارہ سے power supply نہیں کرے اس کے لیے safety کے لیے ہم لوگ log out tag out system system استعمال کریں گے یہ آپ کو image بھی نظر آرہا ہے یہ ہمارا ایک scaffolding اور یہ power lines ہے اس power lines سے scaffolding کا distance ہے وہ پہلے جو چارٹ میں دیکھیں وہ اسی حساب سے بنائی کیا ہوا ہے یہ جو چارٹ ہے یہ جیسے انسلیٹیڈ ہو تو اس کا الگ ہے اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو چینل اگر ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو جل سے جل مل سیکن ڈائن کیو می ویڈیو دیو